اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزار مختلف ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے تو فیصلہ کر لیے اڈٹھ ہیں کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر سوچتے رہے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت طوالہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمدور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہو لیچہی لیکن حدیث سنیے گا وعن ابی حرارت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا ازنب زمبا یقینا ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فقالا پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار ازنب تو فغفر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کرتا ہے فقالا رب تو پروردگار یہ کہتا ہے میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا بانی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معافی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کرنا ہے اس کے اس جاننے کی بنیاد پر اس کے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفر قلعبدی میں نے اپنے بندے کو گعاف کرتا سمہ مکسہ ماشاءاللہ پھر وقت بھدنا جتنا کہ اللہ نے چاہا سمہ ازنبہ ذنبہ پھر اس سے گناہ ہو گیا فقال رب ازنبتو ذنبن فاقفر پھر کہتا ہے پر مردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرماتے فقال ربہ اللہ فرماتا ہے عالم عبدی اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفَرُ الظَّمْمَا بَيَا خُفْرُ میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے ابھی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پھر بھی سکتا ہے سدا بھی دیا سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا سممہ مقسم آشاءاللہ پھر ایک عرصہ گزرہ اس کے بعد سممہ ازنبہ زمبن پھر اس نے گناہ کیا قال ربہ ازنب تو زمبن آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک بار گناہ کر دیا فقفل لی مجھے بخش دے فقال اَعْلِمَ عَبْدِي اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفَرُ الظَّمْمَ وَيَا خُلُبِهِ میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رم ہے جسے وہ پکار رہا ہے کیوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو مخشتے اور چاہے تو پکڑ لے اس کے اس علم اس ایمان کی مریات میں میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس مشتگو کے لیے ان تحادیث کا تفاوز کیا ہے یہ تو بہت ہے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے بعض وعیز ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدثا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ان رجلن قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُنَانِن یہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَال اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا منزل نذیتہ اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آگیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذی کون ہے وہ شخص اللذیتہ اللہ علیہ انی لا اغفروا لے فرانی کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا قد غفرتو لے فرانی اس کو تو میں نے معاف کر دیا وَأَحَبَدْتُ عَامَلَا اس شخص کے تمام عامات میں نے ضائع کر دیئے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا یہ ہے جنگ کی انکام تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کیلئے لوگوں کو آبادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترغیب دیتے رہو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہو یہ تو بہت عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ یہ بخاری اور مسکن دونوں میں حضرت عبو سعید الخضری نزی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راگی ہیں حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی منی اسرائیل ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے نلنان لے قتل کیا تھا اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی نا حق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نور انسانی کو قتل کر دیا اس نے نلنان میں قتل کی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے فَدُلَّ عَلَىٰ رَاحِبِ تو اسے بتایا گیا فلا راہب فلا جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَعْتَاهُ وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ عَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَنَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً انہوں نے کہا دیکھئے راہب صاحب میں نے نلنان میں انسان قتل کیا اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ انہوں نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا فَقَمَّلَ بِهِ بِعْتَنِ اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب منانوے کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سوپ پورے کر لیا سُمَّا سَعَلَىٰ عَلَمِ اَحْلِنَا پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عالمٍ پھر اس کی رہلوائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِيَتَ نَفْسٍ تو اس نے مہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةِ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ دَعْمُ کہتا کیوں نہیں سو قتل کیے تب بھی کیا توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا مَعلم يُغَرْضِر جب تک کہ وہ گھنگو نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نعم وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةِ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا انتنے تیلا ارزن قضا وَقضا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وہاں بس وہاں کا باہن اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو تم فرما جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَاصَرِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی و پرستش کرو وَلَا تَرْجِعِ لَا ارزِقا اپنی زمین کے طرف اپنے وطن میں واپس بند جاؤ فَإِنَّا اَرْضِ سُوِئِ سَوِئِ وہ بنی جگہ ہے فَانْتَلَقًا تو وہ چل پڑا حجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کاراہب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت تری جب آدھے راستہ اس نے پورا تر لیا اتاہو الموت فاختصمت سیہ ملائکت الرحمت و ملائکت العصاب اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فقالت ملائکت الرحمت رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہی للہ تعالی یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف فجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں وقالت ملائکت العصاب اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہوں لم یعمل خیر انفقب تو انہوں نے توبہ کے بعد کوئی ایک عمل تو کیا ہی نہیں تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ اس کو تو دودہ میں جانا چاہیے فَعَتَاهُمْ مَلَكُنْ فِي صُرَةِ الْآدْمِي تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فَجَعَلُهُ بَيْنَهُمْ ان فرشتوں نے کہا بھئے ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں انہیں حکم بنا لیا فَقَانَ قِيْسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنُ فَعِلَىٰ اَيَّتِهِمَا قَانَ اَقْرَبُ کہ تم فاصلہ ناپلو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کونسا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا کے عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو حکم دے لیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جدر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بل اس پر اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت لے گئے یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر رب رب کر دے بندے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا خوج خوران لبا اتے نا کی تے بہی نظارے ملا پندت سارے ملا پندت سارے ملا پندت سارے ملا پندت سارے ملا پندت سارے